اسلام علیکم آپ خیرے سے ہوں گے میں بھی ٹک ٹاک تو ٹائم ہو رہا ہے ابھی ساڑھے چھے کا تو میں جا رہا ہوں باہر ذرا واق کے لیے اور جو ہے بھائی لوگ جا رہے ہیں تھوڑا قبرستان تو میں بھی امی جان کو لے کے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں باہر کافی آج کل ٹھنڈ ہو گیا تو میں نے نماز پڑھی ہے نماز پڑھنے کے بعد یہ جو ہاں کیس ویرہ جو اوپر لیا ہوا تھا یہی میں نے اوپر لے لیا کافی ٹھنڈ ہو چکی ادھر باقی یہ ہمارا ایک ببر شہر ہے یہ جائے گا ساتھ اور یہ بھائی صاحب ہی جائیں گے کیونکہ انہوں نے تھوڑی بہت بھائی کرنی ہوتی ہے اور اس کا جو ہے وہ پیٹ کافی بڑا ہو گئی دکھاتا رہا پیٹ اپنا اور اس نے اس بندے نے بھی جیم جوائن کی ہے ہمارے ساتھ کہ کہتا بہی میں بھی اپنا پیٹ جنال کا کروں گا یہ مامو کا بیٹا ہے باقی میری یہ چپل ہے بھی میں نے شوز لینے واق کے لیے جیسے یہ اس نے پہنے ہوئے باقی سب کے ہیں لیکن میرے ابھی بھی نہیں ہے تو میں جب ملتاں جاؤں گا وہاں سے شوز لے کے ہوں گا اگر آپ نے بھی دکھ میری چینل کو سبسکرائب ہی کے لئے تو سبسکرائب اور یوڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شکریہ اچھا جی باقی ہم تین لوگ تیار ہیں اور یہ بھائی جن تھوڑے سے سوچتے ہمارے یہ کام تھوڑا تھا نا تسلیسے کرتے ہیں تو باقی یہ بھائی جن اپنے لیے جو ہے نا وہ باہر سے شوز لے کے تھے لیکن میرا ابھی تاکی در کوئی شوز نہیں ہے میں خود ہی لوں گا ملتاں جاؤں گا تو لوں گا یہ سب جو ہے وہ صحیح واق کرتے ہیں لیکن میں مجھ سے صحیح نہیں ہوتی کیونکہ چپل پینی ہوتی ہے نا اس وجہ جنسا اللہ جب بھی اب جاؤں گا ملتاں انتودا سے کوئی شوز لے کے ایس تا جی چھا گیا یار لو جی صبح صبح ہم نکل آئے ہیں روڑ پر واق کے لئے اور الحمدللہ آپ دیکھ لیں تھوڑی تھوڑی سی جو ہے نا فوق وغیرہ پڑھنی سٹارٹ ہو گئی ہے تو باقی آپ دیکھ لیں گاؤں کا جو موسم ہے بالکل فریش اور ابھی جو ہے روڑ پر نکلے میں کوئی راش وغیرہ نہیں ہے اور پیچھے اس بھائی کو سردی لگ رہی ہے تو مجھے بھی لگ رہی تھی لیکن میں نے جب سے تھوڑی بہت سے وغیرہ کیا تو الحمدللہ جو ہے نا سردی وغیرہ ختم ہو گئے تو ابھی ہم جا رہے ہیں کبرستان تو وہاں پہ جائیں گے پہلے دعا کریں گے اس کے بعد بھی جو ہے اپنی وغیرہ سٹارٹ کر دیں گے تو باقی جو ہے وہ گاؤں کی گرنی وغیرہ آپ دیکھ لیں پودے وغیرہ ماشا اللہ بلکل نیو ٹین کلین تو یہ ہوتا ہے جی ویلج میں جو ہے نا تھوڑا بہت مطلب اتنی وہ جیسے ٹرافک ہوتی ہے سیٹیز میں بہت دھوما وغیرہ ہوتا ہے لیکن ویلج میں جو ہے بلکل ساف ستھرا موسم ہوتا ہے اور ہم صبح صبح نکر رہے ہیں تو فریش ہے اور بہت مزا آ رہا ہے تو صبح صبح واہ کرنے کا آپ کو بتا ہے کتنے فیادی ہوتے ہیں اس لئے ہم نکل رہے ہیں باہر سارے یہ بھائی بھی ہیں اور یہ بھائی جانبی ہیں ہم تینوں جو دوائے ابھی نکل رہے ہیں دعا گھرہ رہے ہیں اس کے بعد میں جائیں گے قبرستان وہاں پہ دعا کر کے اور واپس آج دیں گے ہم قبرستان پہنچ گئے ہیں یہاں دعا مانگتے ہیں اور پر ان شاء اللہ واپس گھر کے طرف سن لیں گے ادھر آو جاراں بھائی جان ادھر آجائیں ادھر آجائیں باقی الحمدللہ جو ہے نا قبرستان ہر بندے کا جو ہے نا وہ آخرت یہ ہی ہے ٹھیک ہے نا وہ دنیا میں جو کہتے ہیں نا جی ایسے کر لو لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لیکن جو سکون والی زندگی ہے اور جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ یہ ہی ہے اس لئے کہتے ہیں جو ہے نمازیں پڑھو قرآن پاک پڑھو اور دعائیں کرو کہ ہماری بکشش ہو جائے باتا نہیں یہ جو ہے دکانش کانے بنگی یہ جو ہے پامپ کے جو پوینٹ ہے یہ بھی لگ گیا اور وہ سامنے دکانے بنا رہے ہیں اور یہ سب جو ہے واق وغیرہ کر کے جا رہے ہیں یہ انکل جو ہے یہ ساتھ والے ہمارے نیبر ہیں تو یہ بھی واق آ رہا رہا تھے ہمیں مل گئے ہیں کہ ساتھ میں چلتے ہیں تو باقی یہ کنسٹرکشن کا کام جاری ہے ماشاءاللہ سے بہت ترقی میں ہمارا کام اور یہ جو ہے یہ بھی ہمارے نیبر ہیں تو بھائی آئے ہوں ہیں باہر سے تو ابھی ملتے ہیں ان کے اسلام علیکم ہمارے 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 کو سبیر ہوتی آگے ہیں باقی بھائیوں سے جو ہے وہ مل رہے ہیں یہ مستروں کا کام کرتے ہیں یہ دکانے مگارا ساری انہوں نے تیار کی ہیں باقی مارا گھر بھی انہوں نے بنایا تھا یہ موٹر جو لائے ہوئی ہیں یہ سولر والے موٹر جا رہی ہیں ماشلہ سے ہی پانی دے رہی ہیں باقی در دیکھ لیں آپ ہلکی ہلکی فوق ابھی بھی آئے کیونکہ سورج ابھی نکر رہا ہے تو ابھی بھی جو ملو شیڈ کے بادل اور یہاں پہ دھوک فل یہاں پہ سورج جو ہے سر پہ ساد کا ٹائم ہے اور سورج ماشاءاللہ فول جو ہے نا وہ بھائی نکلا ہے باقی اوپر جو ہے وہ بادل وغیرہ سیچ ہے تو باق وغیرہ جو ہوگی ہے باقی قبرستان سے بھی ہوئے ہیں باقی جو سب وہ ہیں وہ جا رہے ہیں اور جو ہے سورج سر پہ ابھی جا کے انہاتیں ہیں فریش ہوتے ہیں اور پھر واپس اپنے کاموں پہ دکان پہ انشاءاللہ ہم ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو پہ تب تک دیجئے گا اجازت اللہ حافظ تو باقی یہ میں دہیں لے گئے ہیں اپنے لیے یہ ناشتہ وغیرہ کریں گے کیونکہ دہیں جو ہے وہ ناشتے میں نا ٹھیک ہوتا ہے تو بھی وہ جیم وغیرہ جو ہیں کی ہوئی ہے نا تو اس کے لیے تھوڑا سے اس طرح کی چیزیں کھانا جو ہے نا وہ بنتا ہے انشاءاللہ اللہ حافظ